رحم اللہ من قراء الفاتحہ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ الذی علیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمده علیہ عظیم احسانه ونیر برہانه ونبامی فضلہی وامتنانه حمدن یکونو لحق ہی قضاہ ولشکر ہی اداہ وَإِلَا ثَوَابِهِ مُقَرِّبَهِ وَلِحُسْنِ مَزیدِهِ مُجِبَهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحْيَتُ وَالْإِكْرَامُ عَلَا أَمِينِهِ وَحَبِيبِهِ وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَحَافِظِ سِرْهِ وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِهِ العبد المرتباء والنبی المجتباء والرسول للمصطفى ابل قاسم محمد وَالِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَطْهَرِينَ الْأَكْرَمِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحْرَهُمْ تَطْهِيرًّ رَّاحِ لَا سِيَّمَ بْنِ الزَّهْرَاحِ بَقِيَّةِ اللَّهُ وَآيَّتِهِ الْكُبْرَى وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ الكریم فِي الذِّكْرِ الحكیم وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ سَلَوَاتِ بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز سورہ مبارکِ انبیاء کی عیسیٰ کریمہ کے زہل میں ہماری گفتگو جاری ہے جس میں ارشادِ جنابِ باری ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کارِ خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکاہ دینے کی وحی کی اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے عیسیٰ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفتِ امام ہے اور آج یہ ہماری ساتویں گفتگو ہے کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ انسان کے سارے کمالات اور ساری فضیلتوں کا تعلق اس کے اس مانوی جوہر سے ہے کہ جو اس کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے انسان بظاہر دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا جوہرِ ظاہری ہے جو نظر آتا ہے اور دوسرا اس کا جوہرِ باطنی ہے جو دکھائی نہیں دیتا اس کائنات میں جتنا بھی انسان کا تعلق ہے وہ اسی جوہرِ ظاہری سے ہے جو نظر آتا ہے اور وہ جوہرِ باطنی جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انسان کے سارے کمالات کا دار و مدار اسی جوہرِ باطنی پر ہے اگر یہ ظاہر حرکت کر بھی رہا ہے تو اسی باطن کی وجہ سے کر رہا ہے اور اگر وہ باطنی جوہر نہ ہو تو ظاہری جوہر کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر تفصیل سے کچھ گفتگو گزر چکی ہے میں آج اسی سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے ارز کرنا چاہتا ہوں معرفت جو ہمارا موضوع ہے اور اس کا تصور درست اور صحیح اس عشرے میں چند روزہ گفتگو میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اس معرفت کا تعلق بھی انسان کے اسی باطنی جوہر سے ہے جو نظر نہیں آتا جتنے بھی اس طرح کے مقولیں ہیں معرفت ہو محبت ہو ولایت ہو مودت ہو نفرت ہو کچھ بھی ہو ان سب کا تعلق اسی باطنی جوہر سے ہے جو نظر نہیں آرہا لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں ساری چیزوں کو اسی ظاہر پر دیکھتے ہیں اور بس اس سے زیادہ ہم نہ چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں نہ اس کے بارے میں فکر کر پاتے ہیں کوئی بھی آج تک کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا اس ظاہری دنیا میں جو انسان کے اس باطنی رخ پر گفتگو کرے یا بیان کرے کہ وہ کیا ہے سمجھ سب رہے ہیں مانتے سب ہیں لیکن جس طرح سے محسوس کرنا چاہیے نہیں کر سکتے ساری تک و دو جو کائنات کی ہے اسی ظاہر کے لیے ہے مثلا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شہد میں نے اسی جگہ پر کہا بھی کہ حالات خراب ہیں وائرس پھیلا ہوا ہے یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا ماس لگا کے جاؤ یہ کر کے جاؤ سینٹائزر پتہ نہیں کیا کیا کیوں اس لیے کہ یہ بیماری کا خطرہ ہے اس سے بیمار ہو جاؤ گے درست ہے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے جو اقلا کہتے ہیں جو ایکسپرٹس جس بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے میں اس کی رد نہیں کر رہا ہوں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا کہ جس طریقے سے یہ ایک وائرس ہمارے ظاہر کو خراب کر سکتا ہے ایسے ہی کتنے ایسے وائرس ہیں جو ہمارے باطن کو خراب کر سکتے ہیں کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا نہیں کوئی باپ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلا جگہ نہ جانا وہاں پر تمہارے روح کے اندر یہ مشکل پیدا ہو جائے گی فلا شخص سے نہ ملنا اس کے یہاں تکبر پایا جاتا ہے تمہارے یہاں بھی آنے کے امکانات پائی جاتے ہیں فلا انسان سے نہ ملنا اس کے یہ مشکل پائی جاتی ہے تمہارے اندر بھی آ جائے گی نہیں کہیں نہیں کیوں ایسا ہے؟ چونکہ ہم نہ اس باطن کو محسوس کر پا رہے ہیں نہ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں جبکہ جس طریقے سے اس کائنات میں ظاہر کے وائرس موجود ہیں اس سے کہیں زیادہ باطن کے وائرس موجود ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک وہ وائرس موجود ہیں اگر یہ وائرس ہمارے بدن میں چلا بھی گیا تو کیا کرے گا؟ بہت سے بہت ہمارے بدن کو ختم کر دے گا بس اس سے زیادہ تو نہیں وہ بدن کے جو پچاس سال کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا ساٹھ سال کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا کوئی بھی عمر نو لے کر کے تو اس کائنات میں نہیں آیا اس کو بلاخر آج نہیں کل چلا جانا ہے یہ وائرس جلدی لے کے چلا جائے گا یہی ہوگا اس سے زیادہ بہت سے بہت یہی ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہماری آقبت خراب نہیں ہوگی ہمارا مقدر خراب نہیں ہوگا ہمارے لیے جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں وہ خراب ہونے والی نہیں ہے ہمیں جہنم میں نہیں بھیج دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے ظاہر کے لیے اس جسم کے لیے اتنی زیادہ فکر ہے لیکن وہ وائرس جو ہماری آقبت کو خراب کر دے گا ہمارے مقدر کو خراب کر دے گا ہماری وہ اس منزل کو خراب کر دے گا جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں یہ جو سلسلہ پروردگار عالم نے رکھانے والوں کا یہ اسی لیے رکھا تھا کہ تم کو بتا دیا جائے کہ یہ کونسا خطرناک وائرس ہے جو تمہیں خراب کر دے گا یہ کونسا چیز ہے جو تمہیں پریشان کر دے گی اسی کیا مجموعہ اور اسی کو سمجھ لینے کا نام معرفت کہ کہ جو ہمارا موضوع ہے معرفت ہے امام انشاءاللہ میں ابھی اس جگہ پہنچ نہیں پا رہا ہوں جو اس سال کے لیے جس صفت کو نظر میں رکھا گیا لیکن بہرحال ساری چیزیں اسی پر مبنی ہیں کہ ہم اپنے اس باطن پر توجہ کریں ایک وہ جو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی حیات کا دار و مدار بھی اسی باطن پر ہے توجہ کیجئے انسان کی حیات کا دار و مدار بھی اسی باطن پر ہے یہ جو جملے کہہ جاتے ہیں مر گیا چلا گیا یہ ہو گیا یہ سارے جملے غلط ہیں اس سے کسی سے تعلق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مرتا نہیں ہے انسان توجہ کیجئے گا جو میں کل عرض کر رہا تھا انسان مرتا نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ مر گیا انسان یہ غلط ہے جملہ انسان کو موت آ گئی ہے جملہ غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جو چیز مر رہی ہے یا جس چیز کو موت آ رہی ہے یا جو چیز ختم ہو رہی ہے بہت سے بہت انسان کا بدن ہے موت یہ نہیں ہے کہ انسان کا بدن ختم ہو جائے یہ تو ختم ہو نہیں آج نکل پروردگارِ عالم نے کیا آواز دی یابن آدم خلقتم لِل بقا لا لِل فنا اے آدم کی اولاد تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا جب یہ بات واضح ہو گئی تو انسان اس کائنات سے جو جا رہا ہے موت نہیں ہے یہ توجہ کیجئے کہ جو یہ بلکل ایک کرن موضوع ہے اس زمانے میں اس پر گفتو کی جا سکتی ہے یہ موت نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں اس کو موت سے تعبیر کرنا بھی شاید غلط ہے یا جو ہم زندگی دیکھ رہے ہیں اس کو حیات سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے قرآنِ مجید نے اس کو حیات سے تعبیر بھی نہیں کیا کہتے ہیں کھیل و تماشا ہے انما الحیات و دنیا جو دنیا کی تم زندگی لیے ہوئے ہو یہ لہبن والعیب یہ کھیل اور تماشا ہے اس کو حیات سے تعبیر نہیں کیا بلکہ حیات کیا ہے توجہ کریں حیات کیا ہے وہ حیات اسے کہتے ہیں کہ جب کسی موجود سے وہ اثر ظاہر ہو کہ جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو اس کو زندہ کہا جاتا ہے جب وہ اثر آنا بند ہو جائے تو اسے مردہ کہا جاتا ہے جس طرح قرآنِ مجید نے بعض زمینوں کو زندہ کہا بعض زمینوں کو مردہ کہا یہ زمین مردہ تھی ہم نے اسے زندہ کر دیا کونسا ایسا سائنٹسٹ ہے جو زمین کے بارے میں زندہ اور مردہ کی بحث کر رہا ہو کونسا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ یہ زمین زندہ ہے وہ زمین مردہ ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس زمین کو بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد اسے زندہ کر دیا یہ حیات کے معنی کیا ہے زمین کے لیے میں نے ارز کیا حیات کے معنی یہ ہے کہ کل زمین میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ درخت کو پودے کو باہر لاسکے اس کو آگے بڑھا سکے آج ہم نے یہ صلاحیت پیدا کر دی پانی سے زمین زندہ ہو گئی یعنی اس موجود میں اس مخلوق میں جب مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اسے زندہ کہا جاتا ہے اگر وہ صلاحیت نہ ہو تو اسے مردہ کہا جاتا ہے واضح؟ اسی طرح ایک پیڑ کی حیات ہے نباتات کی حیات ہے جمادات کی حیات ہے حیوان کی حیات ہے انسان کی حیات کیا ہے اسی قانون میں انسان کی حیات یہ ہے کہ جب وہ اپنے اس مقصد کو یا اس اثر پورا کر رہا ہو جس کے لیے پروردگارِ عالم نے اسے خل کیا ہے تو وہ جندہ ہے اور اگر وہ اثر پورا نہیں کر رہا تو مردہ ہے یہاں تک بات ہماری کل پہنچ چکی تھی اسی لیے قرآنِ مجید نے کہا جو راہِ خدا میں قتل کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہنا چونکہ تم سمجھتے ہو کہ بدن کی موت سے انسان مر گیا نہیں یہ غلط ہے انسان اس وقت مرتا ہے جب اس کے اندر اس کا مقصد مر جائے اس وقت مرتا ہے جب مقصد فوت ہو جائے جب وہ اثر ظاہر نہ ہو جس کے لیے اسے بنایا گیا اب یہاں پر بہت گفتگو ہے میں روکنا چاہتا ہوں تاکہ اس منزل تک پہنچ جاؤں کہ جس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے اس سال عزیزوں بہت زیادہ یہاں پر ہے وہ اثر ظاہر ہو کون سا اثر ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون سا اثر ہے جو انسان سے ظاہر ہو ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یہی ہمارا اثر ہے ایک انسان مرضیہ پڑھ رہا ہے یہی اس کا اثر ہے ایک انسان نوحہ پڑھ رہا ہے یہ سب تو تمہیں کرنا ہی ہے کائنات میں یہ سب تو تمہیں کرنا ہی ہے دنیا میں آ کر کے کچھ نہ کچھ تو کرو گے کائنات میں جو تمہاری انسانیت کا اثر ہے وہ ظاہر ہو توجہ کیجئے جو تمہاری انسانیت کا اثر ہے وہ ظاہر ہو اگر وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے تو زندہ ہو اگر وہ اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو مر گئے دعاوں نے کیا کہا احادیث نے کیا کہا میت الاحیاء یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں انہیں زندہ نہ کہو جو مر گئے راہ خدا میں قتل ہو گئے وہ زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو عجیب فلسفہ ہے عجیب بات ہے جس کو ہم مردہ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے مردہ کہنا بھی نہیں یہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے تم بے شعور ہو یہ زندہ ہے وَلَا تَقُولُو میں بار بار کہہ رہا ہوں وَلَا تَقُولُو لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَنْبَاتٌ بَلَا حِيَاءُن وَلَاكِنْ لَا تَشُعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے یہ زندہ ہیں عجیب یہ کونسی منطق ہے آخر قرآن کی قرآن کسی شاعر کا شعر تو نہیں قرآن کسی خطیب کی خطابت تو نہیں قرآن کسی قلمکار کی تحریر تو نہیں یہ کلام پروردگار ہے جس کا حرف حرف موجزہ ہے یہ کونسی حیات ہے جیسے قرآن مجید کہہ رہا ہے بھلا ہیا ان وہ زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں اور جو زندہ ہیں ان سے کہتا ہے تم بے شعور ہو تمہیں شعور نہیں ہے کیوں کیونکہ تم نے حیات کو بدن پہ منحصر کر دیا توجہ کیجئے گا اب میں ذرا سا رکھو تاکہ اور بات واضح ہو جائے عزیزو انسان میں نے ارس کیا کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح خوب سارے کمالات روح پر منحصر کسی چیز کا تعلق جسم سے نہیں ہے نہ شجاعت کا تعلق جسم سے ہے نہ علم کا تعلق جسم سے ہے نہ سخاوت کا تعلق جسم سے ہے کسی بھی کمال یا کسی بھی فضیلت اور کسی بھی رزیلت کا تعلق جسم سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جتنا طاقتور ہو تو نہ شجاہ نہیں طاقت ہونا الگ موضوع ہے شجاہ ہونا الگ موضوع ہے کتنے طاقت والے میدان سے بھاگتے نظر آتے ہیں کتنے لاغر و نو تاناتوان میدان میں کھڑے رہتے ہیں مر جاتا ہے ہٹتا نہیں ہے یہ شجاہت ہے یہ طاقت نہیں ہے طاقت الگ موضوع ہے شجاہت الگ موضوع ہے بلاخر اگر یہاں تک بات آگئی تو سارے کمالات روح پر انسان روح و بدن کا مجموعہ مرے گا کب توجہ کیجئے مرے گا کب جب روح و بدن دونوں مر جائیں مرنا تو تب چاہیے ہم جب ماں کے شکم میں تھے زندہ نہیں کہلاتے تھے جب تک روح نہیں آگئی تب تک ہم زندہ نہیں کہلائے یعنی ہماری زندگی کا تعلق روح سے ہے تو جب روح کو موت آئے گی تب ہمیں مرنا چاہیے بدن سے تو نہیں ہے جب روح کو موت آئے گی تب مرنا چاہیے دنیا میں آنے کے بعد کیا چیز مرتی ہے کیا چیز ختم ہوتی ہے کا بدن روح تو نہیں ختم ہوتی جب روح نہیں ختم ہو رہی تو ہمیں زندہ رہنا چاہیے بس یہی مسئلہ ہے اسی کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے خوران مجید اسی کو سمجھانا چاہتا ہے جس طرح تمہارے بدن کے لیے موت اور حیات ہے اسی طرح تمہاری روح کے لیے موت اور حیات ہے بدن کی موت یہ ہے کہ روح جدا ہو جائے توجہ کیجئے بدن کی موت یہ ہے کہ روح سے اس کا رابطہ ختم ہو جائے بندہ اور کچھ نہیں ہوتا آنکھ بلکل اسی طرح کی رہتی ہے جیسے پہلے تھی ہاتھ پیر آنکھ کان مو سب جو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن حرکت بند ہو جاتی ہے آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی زبان ہے بول نہیں سکتی ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے پیر ہے چل نہیں سکتے کان کچھ بھی نہیں ساری چیزیں ختم ہو گئی کیوں ایک رابطہ ختم ہو گیا کسی چیز سے وہ چیز کیا تھی آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کیا چیز تھی جس سے رابطہ ختم ہو گیا کہیں کچھ جاتا نہیں ہے تو بدن کی موت یہ ہے کہ روح سے رابطہ ختم ہو جائے توجہ چاہتا ہے بدن کی موت یہ ہے کہ روح سے رابطہ ختم ہو جائے روح کی موت کیا ہے توجہ ہونا چاہیے جس طرح بدن مر جاتا ہے اسی طرح روح مر جاتی ہے توجہ کریں جس طرح بدن ختم ہو جاتا ہے اسی طرح روح کے لئے بھی فنا فنا تو نہیں کہہ سکتا ظاہری اعتبار سے لیکن موت آتی ہے روح کو وہ کیا ہے قرآن مجید نے اسی آئے کریمہ میں آگے پہ کر کے اعلان کیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کاش اس آیت پر ہماری توجہ ہو جائے اِنَّ اللَّهَ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یعنی جان لو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے یہ کون سے چیز ہے محسوس کیا ہم نے کہ خدا ہمارے اور ہمارے دل کے بیچ میں ہے کیا مطلب دل سے مراد یہ دل نہیں ہے جو سینے کے اندر ہے دل سے مراد وہی روح ہے انسان حقیقت انسان نفس ناطق بشر وہی مراد ہے قلب سے خب اس کے اور ہمارے درمیان تو درمیان کہنا غلط ہو جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا درمیان یعنی کیا بیچ میں بیچ کہاں سے آئے گا ہمارے اور ہماری جان کے بیچ سے مراد کیا ہے آپ کہیں کہ ہم آپ کی اور آپ کے عقل کے بیچ میں کیا سمجھے آپ کی آپ کے اور آپ کے نفس کے بیچ میں کیا سمجھے ہم میرے اور میرے علم کے بیچ میں کیا سمجھ میں آیا یہ بیچ تصغور کیسے ہوگا لیکن بہرحال اس سے بھی صوت بحث نہیں فلسفی بحث ہے لیکن تمہارے اور تمہارے روح کے درمیان خدا حائل ہے کہنا یہ ہے کہ جتنا تمہاری زندگی کے لیے روح ضروری ہے اس سے زیادہ تمہاری زندگی کے لیے خدا ضروری ہے کہا اچھ بات واضح ہو جائے کہا اس سے زیادہ تمہاری زندگی کے لیے خدا ضروری ہے اب بات سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے بدن کی موت کے لیے روح سے رشتہ ٹوٹ جائے تو بدن مر جاتا ہے اسی طریقے سے روح کی موت کے لیے اگر خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے تو روح مر جاتی ہے ایک سلاوات پلدے محمد اور آل محمد اگر روح سے رشتہ ختم ہو جائے اگر خدا سے رشتہ ختم ہو جائے تو روح مر جاتی ہے روح کی موت یہ ہے انسان کی موت یہ ہے کہ خدا سے اپنے رابطے کو ختم کر دے اور اسی رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید نے کہا تھا کہ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ و لرسول اذا دعاکم لما یعییکم اے ایمان لانے والو اللہ رسول کی بات پر لبائک کہو کہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تمہاری حیات کے لیے تمہاری زندگی کے لیے ان کے بلانے میں ہماری زندگی ہے بس یہاں تک لے کر کیا گیا اسی جگہ ایک بات ہے اور کہے گر گئے بات کو اپنے آخری منزل پر لارا ہوں اور وہ یہ کہ جب انسان زندہ ہوگا تو اس کے سارے آمال زندہ ہوں گے بس اس چیز کو آپ سن لیجئے اور میں اپنے اس مرحلے پر آ جاؤں جب انسان زندہ ہوگا تو اس کے سارے آمال زندہ ہوں گے اور جب انسان مردہ ہے تو اس کے سارے آمال مردہ ہیں اچھے یہ بالکل واضح ہے میں کوئی آسانی سلیب اور کر رہا ہوں تاکہ جو بچے بیٹھے ہیں ان تک بات بار نہ ہو ان کے لیے دیکھئے آپ جب انسان کوئی زندہ رہتا ہے تو دیکھ بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن ادھر وہ مر گیا ہماری ظاہری دنیا میں ادھر مرا ادھر سب ختم نہ دیکھ رہا ہے نہ بول رہا ہے نہ سن رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے پھر بھی ڈرتے ہیں اسے لیکن خیر وہ ہے خفت ہے کہ موت مردے سے ڈرتے ہیں وہ کیوں ڈرتے ہیں اللہ جانے کیوں ڈرتے ہیں لیکن جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں لیکن ہے کچھ بھی کوئی بھی عمل اس سے صادر نہیں ہوگا واضح بلکل آسان ہے یہ بات جس یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب انسان زندہ ہے تو اس سے عمال صادر ہوتے ہیں اور عمال زندہ ہیں بول سکتا ہے اس کا لفظ زندہ ہے مر گیا بول نہیں سکتا لفظی مر گیا زندہ ہے دیکھ رہا ہے بسارت زندہ ہے مر گیا بسارت ختم ہو گئی بسارت مر گئی اسی طریقے سے جب تک انسان زندہ ہو روحانی اعتبار سے کچھ بات کو محسوس کریں جب تک انسان زندہ ہو روحانی اعتبار سے اس کا عمال زندہ رہے گا اور اگر روحانی اعتبار سے مر جائے تو عمل مردہ ہے مجھے نہیں معلوم بات کتنی پہنچ رہی ہے اللہ مہتبہ تبائی علی اللہ مقامہ نے اپنے تفسیر میں اسے بیان کیا کہ عمل بھی زندہ ہے نہیں گفتگو زندہ ہے گفتگو بھی زندہ ہے الفاظ زندہ ہے الفاظ مردہ ہیں کتنی کتابیں بس میں نے اسے شاید ابتدائی اب سے تیرہ سال پہلے اسی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا تھا قرآن کی حوالے سے اور پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں فیزکس پر ہو کیمسٹری پر ہو میتمیٹک پر ہو جغرافیہ پہ ہو تاریخ پہ ہو اشار پہ ہو اس پر ہو آپ پڑھنا چروع کیجئے پڑھتے پڑھتے آپ کو ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا کتنی بڑی علمی کتاب ہو کچھ بھی ہو آپ سے پڑھنا چروع کیجئے یہ لگتا ہے کہ پڑھنے والے لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا لیکن میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں ترجمہ کے زور سے صحیح ترجمہ کے زور سے پڑھیں کہ ہم پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے ترجمہ کے زور پر صحیح کہیں اگر یہ محسوس ہو جائے کہ لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا کہیں اگر یہ لگ جائے کہ کہنے والے نے کچھ کہا تھا نہیں قرآن پڑھنا شروع کیجئے یقین سے کہہ رہا ہوں جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے محسوس ہوتا جائے گا کوئی ہائے جو کہہ رہا ہے کوئی ہائے جو ابھی گفتگو کر رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آم انہوں جب پڑھیں گے اے ایمان لانے والوں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ابھی کہہ رہا ہے آپ تو میری بات تو یقین نہ کریں پھل کے دیکھیں ترجمہ کے زور پر صحیح پڑھنا شروع کیجئے ادھر پڑھنا شروع کریں گے ادھر محسوس ہوگا کوئی ہائے جو گفتگو کر رہا ہے کیوں؟ قرآن اپنے پڑھنے والوں سے رابطہ پر قرار کرتا ہے قرآن اپنے پڑھنے والوں سے رابطہ پر قرار کرتا ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن اس کا کلام ہے اس کا کلام ہے جو حی علی اطلاق ہے اگر کل کی گفتگو یاد ہو جو حی علی اطلاق ہے قرآن کا پورا سلسلہ زندہ ہے قرآن بھیجنے والا زندہ قرآن لانے والا زندہ قرآن پہنچانے والا زندہ قرآن کو بچانے والے زندہ ہیں جب سب زندہ ہیں تو کلام بھی زندہ ہے ایک صلاوات پر دے محمد اور عالم جب سب زندہ ہیں تو کلام بھی زندہ ہے بس میں یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلام کی خوبی ہے کہ کلام زندہ رہے کب؟ جب بولنے والا زندہ ہوگا کیسے؟ بولنے والا کب زندہ ہے؟ جب خدا سے رابطہ برقرار ہے یہی وجہ ہے عزیزوں یہی وجہ ہے آپ اٹھا کر کے دیکھیں بعض لوگ ہیں مجھے اسے کتنا بولتے رہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا گفتگو کرتے رہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ ایک جملہ کہتے ہیں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے زمانہ اس کی وجہ کیا ہے ہم اٹھا کر کے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر بعض باتوں میں اثر نہیں ہے اب یہاں فرمائیں بہت واضح طور سے آپ سے کہہ دوں چونکہ یہ بات اب چونکہ موضوع میں ہے لہذا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم جیسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں ہم ممبر سے بیٹھ کے کیا دے سکتے ہیں توجہ کریں ہم ممبر سے بیٹھ کے آپ کے سامنے کیا دے سکتے ہیں کچھ نہیں صرف الفاظ دے سکتے ہیں اور بس ایک مرسیہ پڑھنے والا آپ کو کیا سنا سکتا ہے صرف الفاظ اور بس ایک تیچر آپ کے اپنے اسڈرٹس کے سامنے کیا کہہ سکتا ہے صرف الفاظ اور بس اتنی تو ہو سکتا ہے ہم یہاں سے بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں لفظیں آپ کیا سن رہے ہیں لفظیں اس سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ان لفظوں میں تاثیر قوم دے گا ان لفظوں میں اثر کہاں سے آئے گا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا یہ کہاں سے اثر آئے گا ممکن ہے جو لفظیں ہم دے رہے ہو وہ مردہ ہو ممکن ہے جو لفظیں ہم دے رہے ہیں وہ زندہ ہو یہ ہماری بولے جانے والی لفظیں یا کسی شاعر کا کہا ہوا کلام یا کسی کسی کی بھی گفتگو کب زندہ ہوگی کب مردہ ہوگی کہا جب وہ زندہ ہو تو گفتگو بھی زندہ جب وہ مردہ ہو تو گفتگو بھی مردہ وہ کب زندہ ہوگا جب اس کا رابطہ خدا سے برقرار ہو تو وہ زندہ ہے جب رابطہ خدا سے منقطع ہو تو وہ مر گیا بس یہی وجہ ہے جتنا قوی رابطہ خدا سے ہے اتنا قوی اثر کلام کے اندر پیدا ہوتا ہے کل الفاظ تمہارے ہوتے ہیں تاثیر کوئی اور دینے والا ہے ایک صلافات پڑھ دے محمد اور آل محمد ارز کر رہے تھے کہ انسان اگر خود زندہ ہے تو اس کا کلام بھی زندہ ہے اگر خود مردہ ہے تو کلام بھی مردہ ہے کلام کا زندہ ہونا یعنی اثر رکھنا اثر رکھنا کس میں؟ انسان کے اندر کلام کا مردہ ہونا یعنی بے اثر ہونا کتنی گفتگو دنیا میں کی جا رہے یہ بے اثر ہے کوئی سننے والا کسی پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا حتی ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض بعض ممالک کے عبر قدرت یعنی سپر پاورز کے پرزیڈنٹ بات کہہ رہے ہیں ان کے قوم تسلیم نہیں کر رہی کیوں بے اثر ہے؟ لیکن ہم نے اسی جگہ پر دیکھا کہ اسی کائنات میں جن کو وہ دن بھر جن کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں تحت دنیا ہل جاتی ہے باثر ہے یہ کیسے ہوتا ہے آخر کبھی آپ نے اس کو سوچا بعض شائروں کے بعض کلام ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں بعض خطبہ کی ایسی تقاریر金 کا کوئی جواب نہیں بعض لکھنے والوں کی ایسی تحریریں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں یہ کہاں سے چیز پیدا ہوتی ہے؟ یا خالی کلام کا اچھا ہونا کافی ہے یا اس کی پیچھے کوئی اور بھی چیزیں جو اثر ہے کہ کلام کا اچھا ہونا ایک انصر ہے لیکن کلام کا زندہ ہونا دوسرا انصر ہے کہ کلام زندہ رہے گفتگو زندہ رہے عمل زندہ رہے بعض لوگوں نے بعض عمل انجام دیئے ہیں دنیا پہتی چلی جا رہی ہے ان کی قربانی نہیں بھول رہی ہے ان کا عمل ظاہر نہیں ہو رہا ہر ایک کو یاد ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ عمل زندہ ہے کہ اس لیے کہ وہ کرنے والا زندہ ہے کرنے والا کیسے زندہ ہے کہ مر تو گیا کہ مرا وہ نہیں ہے اس کا جس مرا ہے مگر وہ زندہ ہے اسی کو قرآن نے کہا کہ جو راہ خدا میں مر جاتے ہیں قتل ہو جائیں یا مر جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا وہ زندہ ہیں اصل ہے اپنے خدا سے اپنے امام وقت سے اگر رابطہ برقرار ہے تو تم زندہ ہو مر بھی گئے ہو مگر زندہ ہو اور اگر یہ رابطہ برقرار نہیں ہے تو زندہ بھی ہو تو چلتی پھرتی لاشے ہو اپنے آپ کو زندہ نہیں سمجھنا ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد ایک اور صلوات محمد اور آل محمد بس عزیزو اس جگہ آپ کو اہنچ کے اس مرحلے پر آپ کو حلانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر سالِ گزشتہ نوی محرم کو جہاں پر گفتگو چھوڑی تھی وہ یہی مقام تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح سارے کمالات اس کے روح پر آتے ہیں اگر آپ کو یہ پچھلے سال کی گفتگو چھوڑی بہت بھی یاد ہوگی تو یہ بات واضح ہو جائے گی سارے کمالات کا تعلق روح سے معرفت کا تعلق روح سے ہے اب جو میں نے اس سال کے بھی پہلی تخریر میں جو بتائیں بیان کیا تھا کہ امام کی دس صفتوں کے طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں اگر آپ کو یاد ہو جب حضور گئے انہیں پتا ہوگا کہ اب سے تیرہ برس پہلے جب شروع کیا گیا تھا تو انہی صفات پر گفتگو ہوئی تھی امام کی اور جس میں اقام الصلاة وعیتہ الزکاة کے جو ساتمی اور آٹھمی صفت ہے امام کی اس آیت کریمہ میں سالہ گدشتہ اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی اس کو میں نے چند تقاریر میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کی پچھلے سال کی اقام الصلاة نماز کو قائم کرنے کی وحی کی گئی ہے امام کی طرف عجیب زکاة کو دینے کی وحی کی گئی ہے امام کی طرف میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیام نماز سے مراد کیا ہے دیکھئے نماز پڑھنا اور ہے پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے بحث اس سے نہیں ہے نماز کو قائم کرنے کے معنی کیا ہے اس پر کچھ چیزیں میں عرض کر چکا ہوں پچھلے سال بھی اور اس کے پہلے بھی لیکن اب بس صرف ارتباط کے لیے منہ پھر بعد دو صفات جو بچی ہیں اس تک آگے بڑھنا ہے نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے نماز پڑھنا اور ہے اور عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کمس کا میں نے نہیں دیکھا ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو نہیں جب بھی قرآن نے کہا تو کہا نماز کو قائم کرو اقیم السلاة وآتو زکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو جب بھی کہا یا اگر صفت بنا کر پیش کیا یقیمون السلاة وہ یتونس زکاة وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں ہر جگہ پہ یہی کہا یہ قیام نماز سے مراد کیا ہے جی نماز اب اس میں اگر میں لفظوں کو سمیٹھو یہ پچھلے سال کی بات اگر آپ کو یاد ہو اس کو میں سمیٹھ کے دو جملوں میں کہوں تھا آپ کے سامنے اس طرح سے کہہ سکتا ہوں باقی انشاءاللہ وضاحت آنے والی تقاریر میں ہوگی کہ نماز کے قیام کے معنی کیا ہے نماز پڑھنا ایک مرحلہ نماز کا قائم کرنا دوسرا مرحلہ تفصیل بیان کر چکا ہوں اب نہیں کہوں گا بار بار کہہ رہا ہوں نماز پڑھی جائے گی جسم سے یہ جملہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے نماز پڑھی جائے گی جسم سے یعنی کیا نماز کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے تقبیر تولحرام سے اللہ اکبر یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے نماز کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے السلام علیکم یہ ایک سلام جو واجب ہے یہ ختم ہے بہتر ہے کہ ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی کہا جو سلام علیکم پر نماز ختم ہوگی تقبیر سے شروع ہو کر کہ سلام پر ختم ہوتی ہے یہ تقبیر سے سلام تک سارا کام انسان کے جسم کا ہے پڑھے گا یہی زبان پڑھے گی اشارہ بھی ہاتھ سے کرے گا ولو مستحب ہے رکو میں جھکے گا جسم جھکے گا انسان کا کھڑا ہوگا قیام میں جسم کی قیفیت ہے قیام سجدے میں جائے گا یہ سجدہ جسم کی قیفیت ہے سجدے سے اٹھے گا قعود کی منزل یہ بھی جسم کی قیفیت ہے یہ ساری قیفیت جسم کی ہے توجہ کریں یہ ساری قیفیت جسم کی ہے یعنی نماز پڑھے گا جسم نماز پڑھی جائے گی جسم کے ذریعے لیکن یہ کوئی چیز قیام نماز نہیں ہے جماعت کا قائم ہونا اور ہے نماز کا قائم ہونا اور ہے قیام نماز سے مراد جماعت نہیں ہے چونکہ قرآن ایک شخص سے بھی کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اگر ہم سے بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو قائم کرنے کے معنی یہ نہیں کہ جماعت میں جا کے پڑھنے تو قائم ہو کوئی نہیں قیام دوسرا مرحلہ ہے نماز پڑھی جائے گی جسم کے ذریعے نماز قائم ہوگی روح کے ذریعے مگر جو میں نے پہلے گفتگو کی ہے اگر آپ کے ذہن مہوگی تو لطف آئے گا لیکن دورہ ہوں گا نہیں کہ نماز قائم ہوگی روح کے ذریعے نماز پڑھی جائے گی جسم کے ذریعے اب روح و جسم کے فرقوں پہچانیں جب قرآن مجید نے کہا تو کہا اقیم السلط نماز کو قائم کرو اور جب پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا تو کیا کہا کہ سلو کمار آئی تمونی و سلی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے جو جسم تک محدود تھے ان سے پڑھنے کی تلقین کی جو روح تک جا رہے تھے ان سے قیام کی تلقین کی گئی ارسالات پڑھ دے محمد اور آل محمد وہ تفاصیل آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ نماز سے قائم کرنے کے معنی کیا ہے یعنی جو باتیں نماز بیان کرنا چاہتی ہے وہ ہمارے نفس پر قائم ہو جائیں بس اسی جگہ پر آج رکوں گا باقی باتیں انشاءاللہ کل سوچ کر کے زکاة کے لئے بھی آیا تھا لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں کہ جو چیزیں نماز کہہ رہی ہے مثلا کیا میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن ارتباط کے لئے جلدی سے کہہ دوں مثلا کیا پہلی چیز کیا ہے تکبیر تکبیر یعنی اللہ اکبر یہ کہنا ہے کہنا پڑے گا زبان سے کہنا پڑے گا تکبیر زبان سے کہنی پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا نماز پڑھنا ہے اللہ اکبر کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا ہے قائم کہاں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر جسم میں قائم نہیں ہوگا جسم کا صرف کام اتنا ہے کہ کہہ دے زبان سے اللہ اکبر بس ختم ہوئی بات اس سے زیادہ نہیں لیکن اس اللہ اکبر کا قیام کہاں ہوگا جسم میں کہا نہیں جس میں جوکت ہوئے جس میں سے کوچ نہیں ہوگا بلکہ یہ قیام ہوگا روح پر کہ تم نے کیا کہا اللہ اکبر یعنی سب اسے بڑا ہے خدا اس سے بڑی کوئی طاقت کائنات میں نہیں بلکہ مقایسہ کرنا بھی غلط ہے خدا کا کسی سے مقایسہ بھی نہیں ہو سکتا خدا سب اسے بڑا ہے اس سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں نہیں اس چیز کو نفس میں بسا لینا یہ چیز نفس میں اتر جائے کہ واقعا خدا سب سے بڑا ہے یہ بہت سخت مرحلہ ہے میں عزیزو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ آج ہم رات میں لیٹے صبح اٹھے اور بلکل خدا شناست ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ مرحلہ کہ اللہ اکبر دل میں اتر جائے کتنے ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں اللہ اکبر لیکن کبھی انہیں بڑا سمجھتے کبھی انہیں بڑا سمجھتے اب یہ تفصیل ہے درس اخلاق کی میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اسے پڑا کہا تو پھر کوئی ہماری نظروں میں نہ آنے پائے جس کو مولا کائنات نے متقین کے صفت بنا کر پیش کیا اور آواز دی ان کے نفسوں میں ان کی روحوں میں خالق کی عظمت اتنی سما جاتی ہے کہ پھر دنیا کے سارے لوگ ان کے سامنے بونے نظر آنے لگتے ہیں جو پروردگائر کو بلا سمجھ لیتا ہے پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہر ایک کو وسیلے کی حیثیت سے دیکھتا ہے نہ اس سے دل لگاتا ہے نہ اس سے دل لگاتا ہے یہی تو وجہ تھی جب کسی نے خدا پر اعتماد کر کے قیام کر دیا تو نہ اس سپر پاور کو کچھ سمجھا نہ اس سپر پاور کو کچھ سمجھا یہ اپنی کہتے رہے وہ اپنی کہتے رہا اس نے کہا ہمارے پاس اللہ اکبر ہے نہ یہ کچھ بگال پائے گا نہ وہ کچھ بگال پائے گا اور یہی ہوا کہ سن کے دہے گزر گئے کتنے لیکن آج تک وہ زندہ انسان جو کل بھی زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے اس کے کہے ہوئے جملے ابھی بھی سپر پاور کو ادھر بھی لرزہ بر اندام کیے ہیں ادھر بھی لرزہ بر اندام کیے ہیں ایک صلاوات پڑھ دے محمد اور عالم تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس مرحلے کو محسوس کرے بس اسی جگہ پر آ کر کے دو ایک جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں بات تمام کہ قیام نماز اقیم الصلاة اوحینا الیہم فعل الخیرات ہم نے وحی کی ان کی طرف کار خیر کرنے کی اقام الصلاة نماز کو قائم کرنے کی ایتاع الزکاة زکاة دینے کی اقام الصلاة میں میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ بغیر امام قیام نماز ممکن ہی نہیں توجہ کیجئے یہ میں نے سالک وزشتہ کے حشرے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ نماز کا قیام بغیر امام کے ہوئی نہیں سکتا جس طریقے سے ظاہر کی جو جماعت ہے جماعت نماز جماعت بغیر امام کے نہیں ہو سکتی کچھ بھی کر لیجئے فرادہ نماز جماعت نہیں ہو سکتی ہمیشہ جب بھی جماعت ہوگی تو کوئی امام چاہیے آگے امام جماعت ہمارے لفظ غلط اسمالوں میں پیش امام پیش نماز یہ کیا مطلب وہ ہے اس کا پیش امام یعنی پیش کے معنی آگے امام بھی آگے آگے کی آگے یا پیش نماز نماز کی آگے یہ جملے درست نہیں ہیں لیکن چلے آ رہے ہیں ہے کیا امام جماعت جماعت کا امام ہے جو جماعت نماز پڑھ نہیں اس کا امام امام جماعت امام جماعت کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی قیام نماز جماعت جملو بغور کیجئے گا قیام نماز جماعت بغیر امام جماعت ممکن نہیں واضح یا پڑھ لیں گے آپ کو جس طریقے سے قیام نماز جماعت یا اگر ایک لفظ کو ہٹا کے کہوں جس طریقے سے قیام جماعت بغیر امام جماعت کے ممکن نہیں اسی طریقے سے قیام نماز بغیر امام برحق کے ممکن نہیں اور اس کو میں نے پچھلے سال یہاں تک میرے ذہن میں ہے میں نے ثابت کیا ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب مجھے اس کو دہرانی سکتا چونکہ وقت بھی نہیں ہے لیکن برحال مرتبط کر رہا ہوں آپ اسے خود جوڑ لیجئے گا جس طریقے سے قیام جماعت بغیر امام کے ممکن نہیں اسی طریقے سے قیام نماز بغیر امام برحق کے ممکن نہیں کیوں؟ چونکہ وہ حقیقتیں جملوں میں صرف فرض کر رہا ہوں وہ حقیقتیں جو نماز میں بیان ہو رہی ہیں تکبیرت الہرام سے لے کر کے سلام تک جو حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں ان حقیقتوں کو بغیر امام کے درک ہی نہیں کیا جا سکتا توجہ کی جا کاش وقت ہو اور اس پر انسان اور گفتگو کرے کہ جو حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں نماز کے اندر اس کو بغیر امام کے درک ہی نہیں کیا جا سکتا مثلا اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم پر قائم رکھ یا قائم کر جو بھی ترجمہ آپ کریں مجھ سے بحث نہیں سراط مستقیم سراط مستقیم کیا ہے؟ صرف ایک مثال دے رہا ہوں صالح گزشتہ غالباً نہیں دی ہے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے اور اسی سے آپ باقی چیزوں کو قیاس کی جگہ ہر آدمی کی نماز اس کے بغیر مکمل ہوئی نہیں سکتی چاہے دو رکھت نماز ہو چاہے ایک رکھت نماز ہو نماز وطر ایک رکھت وہ بھی اس کے بغیر مکمل نہیں کوئی آپ کہنا پڑے گا واجبی طور سے اہدن السراط المستقیم سراط مستقیم کی ہدایت کر جبکہ کر زیادہ بہتر ہے لیکن بہرحال مجھے بحث نہیں ہے قائم ہدایت کر جا ہدایت پر رکھ اس سے بحث نہیں ہے سراط مستقیم کی ہدایت فرما سراط مستقیم کہا ہے وہ سراط مستقیم جو قرآن مجید میں ہر مسلی ہر نماز پڑھنے والا دن میں کم از کم جتنی رکھتیں پڑھ رہا گا دس بار دو دن میں کہی رہا ہے اگر دو دو پانچ نمازیں پڑھا شروع کی دو رکھت میں تو ہی سورہ الحمد اہدن سراط المستقیم سراط مستقیم کی ہدایت کر یہ کہا ہے سراط مستقیم مرانت کیا ہے سراط مستقیم سے خود واضح ہونی شئی یہ بات کیا ہے سراط مستقیم کبھی سوچا ہم نے ہم کیوں سوچے قرآن خود ہی کہہ رہا ہے سراط اہدن سراط المستقیم اگلی آیت سراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی اب قرآن نہیں ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی یعنی کچھ لوگ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کے راستے کو سراط مستقیم کہا جاتا ہے وہ سراط مستقیم پر نہیں چلتے بلکہ جہاں چلتے ہیں وہ سراط مستقیم کہلاتی ہیں وہ کون لوگ ہیں ابو ارحال اسے اڑھا کر کے آپ جائے کیے تاریخی پھر بحثے آ جائیں گی اس سے مجھے اس وقت مراد نہیں ہے میں کہہ چکا ہوں اس سے پہلے وہ کون لوگ ہیں وہ یہی چودہ معصومین علیہم صلی اللہ وسلم ہیں یہی پیغمبر جناب سیدہ اور ان کے بارہ جانہ شین ہیں پیغمبر محمد اول سے لے کر کہ محمد آخر تک ایک صلوات پر ہے محمد راہ لے پیغمبر سے لے کر آخر امام تک یہی ہیں وہ افراد جن پر نعمتیں نازل ہوئی میں کہہ نہیں کہہ رہا کونان مجید کہہ رہا دوسری آیت میں ملکہ بھی بیان کا موقع نہیں ہے یہ لوگ ہیں جن پر جو سراط مستقیم ہیں یعنی مولا کائنات کے بارے میں حدیث ہیں سراط مستقیم ہیں نہیں آپ جارت جامعہ پڑھ لیجئے امام نقیل صلی اللہ علیہ وسلم جارت جامعہ کیا ہے اے اہل بیت آپ سراط مستقیم ہیں آپ سراط مستقیم ہیں آج سراط مستقیم کون ہیں کم اس کم اس مجمع میں تو کہیں سکتا ہوں آج سراط مستقیم کون ہیں ہمارے سامنے سراط مستقیم ہمارے غیب میں رہنے والا ہمارا بارمائیمام خیر صلوات پڑھیں محمد الرحالیم غیب میں رہنے والا ہمارا بارمائیمام آج سراط مستقیم ہے ہم قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اہدنہ سراط المستقیم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں اہدنہ سراط المستقیم پروردگار سراط مستقیم بقائے مرک یا سراط مستقیم کی ہدایت کر یہ ہدایت سراط مستقیم جو ہم نماز میں کہہ رہے ہیں یہ اس کا قیام کب ہوگا پڑھنا تو زبان سے ہے اس کا قیام کب ہوگا جب ہمارا نفس امام زمانہ سے مرتبط ہو جائے گا تو قیام سراط مستقیم ہے اور جب تک وہ ارتباط پیدا نہ ہو نہ سراط مستقیم قائم ہوگی نہ نماز قائم ہوگی ایک صلوات پڑھ دے محمد الرحالیم یہ قیام نماز کے مسئلہ ہے جو قرآن مجید نے امام کی صفت بنا کر پیچ کیا شوقی نہیں ہے یہ سورہ انبیاء جو پڑھا رہا ہوں آپ کے سامنے ہم نے ان کی طرف وحی کی فعل الخیرات و اقام الصلاة نماز کو قائم کرنے کی وحی کی عجیب ہے یعنی امام نماز کو قائم کرنے کا ذمہ دار کیا جو میں نے سال کو زشتہ ارز کیا اور اس سال بھی ارز کیا کہ جب تک اس شخص سے ارتباط قلبی نہ پیدا ہو جائے نماز قائم نہیں ہو سکتی اب یہ بہت سی بحث ہیں اس میں عرفانی بحثیں ہیں اور اخلاقی بحثیں ہیں اس کے بیان کا بھی موقع نہیں ہے جب تک ان سے ارتباط قلبی نہ پیدا ہو جائے نماز قائم نہیں ہو سکتی انسان سر کے بل کھڑا ہو جائے دن میں سترہ رکعت نہیں جتنی دل چاہے پڑھے پڑھ تو سکتا ہے قائم نہیں کر سکتا بغیر امام کے چونکہ ہر حقیقت پلٹ کے امام تک جائے گی اور جتنا ان سے مرتبیت ہوتے جائیں گے اتنا نماز قائم ہوتی جائے گی اور جب نماز قائم ہوگی تو اثر رکھے گی زندہ ہوگی اور اگر قائم نہیں ہے تو الفاغ جو زبان پجاری ہو رہے ہیں مردہ ہیں بے اثر ہیں کچھ نہیں ہے بے اثر ہیں لفظیں اگر صرف لفظیں ہیں تو اور جب بے اثر ہوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں جو نتیجہ نکلنے ہیں آپ کا معلوم ہے قرآن میں نے کیا کہا قرآن میں نے کہا ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر پس یہ شہد آج کے سلسلے میں ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز فہش فحشاء اور منکر سے روکتی ہے یعنی جو نماز پڑھے گا وہ فحشاء انجام نہیں دے سکتا جو نماز پڑھے گا وہ منکرات نہیں کر سکتا ایسا ہے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے قرآن کی بات غلط ہے سوال ہی نہیں ہمارا مشاہدہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نماز پر نمازیں پڑھ رہا ہے وہ تو نہیں دھوکہ دے رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز حتی یہاں تک آپ گر کہے تو غلط نہیں ہے نماز ہی پڑھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے عجیب ہے نماز ہی پڑھ رہا ہے برادر مومن کے ساتھ قطع رحم بھی کر رہا ہے اسے دھوکہ بھی دے رہا ہے اسے گالی بھی دے رہا ہے ساری چیزیں نماز ہی پڑھ رہا ہے اور بہت سے کام چوری بھی کر رہا ہے نہیں کر رہے ہیں لوگ آج مسلمان پوری دنیا میں کہاں کون سا اسی مسلم کنٹری جہاں نماز نہیں ہو رہی لیکن اتنہ ہی نماز پرتے چلے آ رہے ہیں اتنہ دوسرے کام کرتے چلے آ رہے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے منکر سے رکتی ہے اچھا وہاں کیوں جائیے ادھر دیکھئے چس طرف دیکھئے آپ نے اندھر دیکھئے ہم نماز نہیں پڑھ لیں وہ پڑھ لیں جھوڑ نہیں بول لیں عجیب ہم نماز نہیں پڑھ رہے پڑھ رہے غیبت نہیں کر رہے کر رہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے کہ پڑھ لیں تکبر نہیں کر رہے وہ بھی کر رہے نماز نہیں پڑھ رہے کہ پڑھ رہے ریاکاری نہیں کر رہے وہ بھی کر رہے اب کیا ہوا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز منکر سے روکتی ہے ریاکاری منکر ہے تکبر منکر ہے غیبت منکر ہے چغلی منکر ہے یہ سارے کے سارے منکرات ہیں اور سب کچھ انجام دے رہے ہیں پھر کیا ہوا اپنا مشاہدہ مانے یا قرآن کی آیت مانے کیا مانی ہے واضح ہے بالکل یہ کس چیز کو تسلیم کریں گے اپنی بات کو جو ہم کر رہے ہیں یا قرآن مجید کو کس مسلمان میں طاقت ہے جو کہے قرآن کو نہیں مانتے جو نہیں مانتے تو حل کیجئے مسئلہ پر اِنَّ الصَّلَاتَنْهَا میں عربی کی لفظیں ہیں توجہ چاہتا ہوں اِنَّ الصَّلَاتَنْهَا بے شک نماز روکتی ہے یعنی ہمیں رکنا نہیں ہے نماز روکے گی جس طرح سے آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پر پولیس کھڑی ہے اس جگہ آگے نہیں جا سکتے ہیں ہم جانا چاہتے بھی ہیں اگر جانا چاہتے بھی ہیں تو وہ آگے نہیں جانے دے گا وہاں لگا ہوا پولیس والا کھڑا ہوا ہے وہ نہیں جانے دے گا ہم جانا چاہیں گے بھی تو نہیں جانے دے گا روک دے گا ہم کو راستے سے اسی طریقے سے نماز روکے گی عجیب یعنی ایک نمازی اگر برا کام کرنا بھی چاہے تو نماز نہیں کرنے دے گی جیسے ایک پولیس والا نہیں کرنے دیتا کھڑا ہوا چوری نہیں کرنے دے رہا ماں کھڑا ہوا ایک انسان چوری نہیں کرنے دے گا اسی طریقے سے اگر ہم غیبت کرنا چاہیں تو نماز نہیں کرنے دے گی یہ ممکن ہے اگر ممکن نہیں ہے تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے نماز روکتی ہے فہش سے فہشہ سے بری باتوں سے اور منکرات سے اور ہم تو نمازیں پڑھ لیں ری روک رہی ہیں وہی جو میں چار پانچ دن میں جو کہتا چلا رہا ہوں اگر آپ شاید اب میرے بچوں کو اس کا اندازہ ہوگی میں کیوں بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کیوں اس چیزوں کہہ رہا تھا کہ نماز کا پڑھنا اور ہے نماز کا قائم کرنا اور ہے جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی تب تک پڑھتا بھی رہے گا منکر انجام بھی دیتا رہے گا اور جس دن نماز قائم ہو گئی اس دن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ منکر کو انجام دے دے نماز روک دے گی کیوں جب تک پڑھتا رہے گا خالی صرف بے جان لفظیں ہیں جو عدا ہو رہی ہیں خود بھی مردہ ہیں لفظیں بھی مردہ ہیں لیکن جس دن نماز کو قائم کی منزل آ گئی یعنی امام سے وابستہ ہو گیا اس دن خود بھی زندہ ہو جائے گا لفظیں بھی زندہ ہو گی اب کیا مجال کے کہے کہہ دینا سراط المستقیم اور سراط المستقیم پر قائم نہ ہو جائے کیا مجال کے کہے ایہا کا نعبود اور کسی دوسرے کی عبادت کر لے کیا مجال کے کہے وہ ایہا کا نستعین اور کسی دوسرے کی طرف چلا جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چونکہ اس کی نماز مردہ نہیں ہے نماز زندہ ہو گئی نماز کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے صرف اپنے امام سے وابستہ ہو جاؤں وہ اسے زندہ کر دے گا اگر اس کے بغیر ہے تو مردہ ہے اس کے ساتھ ہے تو زندہ ہے ایک صلاوات پڑھ دے محمد اور عالم بس عزیزو اب اس سے زیادہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ پھر زکاة کے بارے میں کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے تھی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جو میں نے مسلسل آپ کے سامنے بیان کیا ایک جسم اور ایک روح جب تک یہ ساری چیزیں ہمارے جسم سے وابستہ رہیں گی کسی میں کوئی اثر نہیں اب آپ کو اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں جب تک میں نے کتی تقریریں کی ایک ہزار جسم سے کی یا روح سے کی اگر ہماری تقریریں صرف جسم تک محدود ہیں تو صرف رہیں یاد رکھئے اور جس دن یہ روح میں اتر جائے یہ تو ایک تقریر ہوگی نجات کا باعث بن جائے گی کیوں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے امام کے لیے کر رہے ہیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اگر آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کلام مردہ ہے اگر اپنے امام کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یقین کیجئے ایک ایک لفظ زندہ ہے کیا مجالے کوئی سے مار دے سوالی نے پیدا نہ امام مردہ ہے نہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ چیز مر سکتی ہے حیات دینے والی ذات کا نام ہے امام کیوں اس لیے کہ امام نمائندہ ہے اس حی علی الاطلاق کا اور جب اس حی سے جو میں نے مثال دیتی اگر کوئی آب قلیل کر سے متصل ہو جائے تو کر ہو جاتا ہے کثیر ہو جاتا ہے امام چونکہ آین اتصال ہے پروردگار سے تو وہ مالک ہوا الحی لا الہ الا ہو وہ حی مطلق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں امام چونکہ متصل ہے اس حی سے لہذا خود بھی زندہ بھی ہے اور زندگی باٹنے والا بھی ہے جتنی چیزیں حسین سے وابستہ ہوتی چلی جائیں گی ان میں حیات پیدا ہوتی چلی جائیں گی ہمارے نوحے حسین سے وابستہ ہیں تو زندہ ہیں ہماری یزا حسین سے وابستہ ہے اس لیے زندہ ہے ہماری تقاریر حسین سے وابستہ ہوں گی تو زندہ ہوں گی ہمارا فرج حسین ابن علی سے وابستہ ہوگا تو زندہ ہوگا یہ ساری چیزیں جتنا ارتباط پیدا کرتی جائیں گی مولا سے تو نہ ان میں حیات پیدا ہوگی اور جب ان میں حیات پیدا ہو جائے تو کائنات کے مردہ افراد نہ کبھی اس کو مٹا سکے ہیں نہ مٹا سکیں گے تائرت وعدہ ہے یہ وعدہ جو جناب سیدہ نے وعدہ کیا یا پیغمبر نے وعدہ کیا وہ موجزہ نہیں ہے وعدہ وہ وعدہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم سے وابستہ ہوتی جائیں گی وہ زندہ ہوتی جائیں گی کوئی یاد رکھو اگر اپنے امام سے وابستہ ہو گئے جس اعتبار سے بھی تو حیات ہے اور اگر ان سے دور ہو گئے جس اعتبار سے بھی تو موت ہے بس اس پر آپ یاد رکھئے گا اچھا اللہ اسی بات پر ارز کروں گا اسی لیے جو امام کے نزدیک ہوتا ہے آخری فقرہ جو امام کے نزدیک ہوتا ہے اسے نہ مات کی فکر ہوتی ہے اور نہ دنیا سے جانے اور حیات کی فکر ہوتی ہے اس کے فکر کچھ اور ہے اگر آپ یہ دو تین دن کی تخریریں اگر ذہن میں ہوتی جملہ بہت سہارا دے گا کہ جو امام کے نزدیک ہوتا ہے اسے کسی بات کے فکر نہیں ہوتی اس کی فکر کا زاویہ کسی اور سمت ہوتا ہے کیسے امام چل رہے ہیں اور برابر میں بیٹا چل رہا ہے دونوں گھوڑے پر ہیں اچانک امام نے کہا جیسے ہی یہ کلمہ سنا تذبیح استرجاع تو بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت تذبیح استرجاع پڑھنے کے معنی کیا ہیں کامیرلال میرے کانوں میں آواز ہوئے گھوڑے پر ہی امام حسین کو غنوتگی سی آئی ہلکی سی آنکھ لگی اور گھوڑے کی پشت پر اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ یہ جا رہے ہیں موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی امام کہہ رہا ہے کہ موت پیچھے پیچھے آ رہی شوخی نہیں ہے بیٹے نے کیا کہا میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے بیٹے نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ بچنے کا راستہ کیا ہے یہ نہیں کہا کہ آپ کو بچانے کی ترقیب کیا ہے کچھ نہیں بیٹا پوچھتا ہے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں موت کسا پیچھے آ رہی ہے امام کہہ رہے کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا امام کہہ رہے کہ موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ہم حق پہ نہیں ارتباط دونوں میں کیا ہے ہونا یہ چاہیے تھا جو سوال نیچرل جو سوال تبیہ تھا وہ یہ تھا کہ بابا پھر بچنے کا راستہ کیا ہے بابا ہم آپ کو بچائیں کیسے آپ کی حفاظت کیسے کریں یہ کچھ نہیں پوچھتا بیٹا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں ماموس نے کہا میرے لال آج اگر دنیا میں کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی کہا پھر از اللہ نبالی بالموت پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے یہ کون سے فکر ہے جو جنابِ علی اکبر دے رہے ہیں انیس سال کی عمر میں اٹھارہ ورس کی عمر میں یہ کون سے فکر ہے یہ وہی ہے اتصالِ امام کا نتیجہ ہے امام سے متصل ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ موت و حیات کے عنوان تبدیل ہو گئے موت و حیات کا جو ایک خاکہ ذہن میں ہوتا ہے عام انسان کے بدل گیا علی اکبر اب موت کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہیں اب حق و باطل کی فکر کر رہے ہیں یہ حق و باطل وہی ہے حق کسے کہتے ہیں جو امام سے متصل ہو باطل کسے کہتے ہیں جو امام سے دور ہو دعاوں کے اندر بھی موجود ہیں احادیث کے اندر بھی موجود ہیں حق یعنی امام باطل یعنی امام اس کے علاوہ بس میرے عزیزو جنابِ علی اکبر نے کہا چاہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ را پڑے یہ فکر لے کر کے وہ جوان کربلا کی منزل تک آ گیا کربلا تک پہنچ گئے اس فکر کو لیے ہوئے علی اکبر یہاں تک کہ دن گزرتے رہے راتیں گزرتی رہیں حسین ابن علی چاروں طرف سے فوجوں میں گرتے رہے شب آشور آئی حسین ابن علی نے نو محرم کی تقریباً آسر کے وقت میں جنابِ عباس سے کہا تا عباس اگر تم فوجوں کو روک سکتے ہو تو ایک دن کے لیے روکو ان سے کہو روک دو انہیں کہ یہ ایک دن اور جنگ نہ ہو تاکہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر سکے خدا جانتا ہے کہ انی لحب الصلاة و تلاوت الكتاب یا تلاوت کتابے میں نماز کو دوست رکھتا ہوں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کو یعنی قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں لو عزیزو یہ رات حسین ابن علی نے تلاوت میں بسر کی ابھی حسین ابن علی نمازِ صبح کی تاقیبات سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیروں کی بارش شروع ہوئی عمر سعید نے کہا گوار ہے نا کہ پہلا تیر میں مار رہا ہوں اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ چاروں طرف سے ہزاروں تیر حسین ابن علی کے خیموں کی طرف چلے ساتھی فوراں کھڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو قطار میں من لگا دیا ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر سعیدانیوں کے خیموں کوئی تیر سعیدانیوں کے خیموں تک پہنچ جائے منہ ہم کیا جواب دیں گے لو میرے عزیزو اُزار سے پیغام دیا گیا ہم خود جنگ کے لیے آ رہے ہیں جو جنگ کا اصول ہے اس کے اعتبار سے جنگ کریں گے ایک ایک کر کے جاتا رہا ایک ایک کر کے جاتا رہا جب ساتھی نہ رہ گئے اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی سارے مقاتل نے لکھا کہ بنی حاشم میں سب سے پہلے نکلنے والا کون جناب علی اکوار علی بعض جگہوں پر تھی یہ بھی ہے خسین ابن علی نے کا تقدم ولدی میرے لال بسم اللہ اب نہ سن سکو گے عزیزو کیا قیفیت ہے ایک طرف ستاون برس کا بڑا اور ایک طرف اٹھارہ برس کی جوانی اس چیز کو جلدی سے محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا بیٹا جوان ہو جس کا بیٹا اس کے سامنے موجود ہو اور وہ بھی محسوس نہیں کر سکتا کیوں ارے پہلے کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو تو ناممکن ہے کہ کائنات میں کوئی اکبر جیسا ہو لیکن ہاں جناب علی اکبر کے غلامی میں تو لوگ آ ہی سکتے ہیں کوئی علی اکبر کا غلام اگر کسی کا بیٹا ہو تو وہ باپ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے باپ بیٹے کا ادھر بیٹا سامنے ہے ادھر باپ ہے بیٹا میدان میں جانے کے لیے تیار باپ میدان میں بھیجنے کے لیے تیار کیفیت یہ ہے میرے عزیزو اٹھارہ ورس کے لیے اکبر حسین ابن علی ستہ ون سال کے میرے لال بسم اللہ علی اکبر بسم اللہ بازو تھام کے اپنے بیٹے کو حسین نے گھوڑے پا بٹھا دیا کہاں بھیج رہے ہیں مولا مرنے کے لیے بھیجنے میدان جنگ میں بھیجنے جانتے ہیں کہ واپس نہیں آنا ہے لیکن سب ہے اپنے لال کو گھوڑے وہ بٹھا دیا علی اکبر گھوڑے پا بیٹھے بیٹھ کے چلے امام حسین نے انگوشت شہادت کو آسمان کے طرف بلند کیا آواز دی اللہم مشہد علاہ اولائی القوم قد برازو علیہم غلامن اشوہن ناسے خلقن وخلقن ومنطقن برسولک پروردگار اس قوم پا گوا رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت وصیرت میں خلق وخلق میں سب سے زیادہ تیرے نبی کی شبیہ کیسے عرض کروں عزیزوں جناب علی اکبر چلے مام حسین کہتے ہیں کن نائدشتک نائلہ نبی یک نظر نائلہ پروردگار جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتا تھا بیٹا جو شجاعت میں گھوڑے پر سوار ہوا لجام فرس کو کھیجا گھوڑا محمیز ہوا تیزی سے علی اکبر اب علی ابن ابی طالف کا پوتا ہے اب الفضلی لمباس کا بھتیجہ ہے شجاعت میں غیز و غزب کی عالم شمشیر نکال کے علی اکبر فانچ پر جھپٹے لیکن ابھی کچھ دور گئے تھے یہ کانوں میں آواز آئی یا ابنیہ محلن محلن میرے بچے آہستہ علی اکبر آہستہ اب جو مل کے دیکھا تو اجم منظر دیکھا گھولا باب جلا رہا ہے حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لجام فرس کو کھیجا گھولا رک گیا علی اکبر گھولے سے اتر آئے بڑا ناز بردار بیٹا ہے بڑا معدب بیٹا ہے گھولے سے اتر آئے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا آپ کیوں زحمت فرمائی کیا کہیں حسین کیسے سمجھائیں حسین کیا کہیں کچھ نہ کہا مقتل نے کچھ نہیں لکھا صرف ایک جملہ لکھا آواز دی علی اکبر جب تک سامنا رہے مل بل کے دیکھتے جب تک سامنا رہے میرے لال مل بل کے دیکھتے رہنا باب کا کہنا تھا علی اکبر بار بار مل کے دیکھ رہے ہیں اب نہیں پتا حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ لو عزیزو علی اکبر میدان میں آئے خوب لڑے ایک سو کچھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد علی اکبر اپنے باپ کے سامنے آئے اور آواز دی یا عبتِ عَتَشُ قَتَلَنِي وَفِقُلُ الْحَدِيدِ اَجْحَدَنِي اے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے اگر ایک چلو پانی مل جاتا تو میں بتاتا کہ بنی حاشم کے جوان کیسے لڑتے ہیں حسین ابن علی رونے لگے مقتل کہتا ہے مولا رونے لگے آواز دی علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو علی اکبر نے زبان دی فوراں کھائیں چلی بابا آپ کا دہن تم اس سے زیادہ کچھ گئے حسین ابن علی نے انگوٹھی اتاری کہا میرے لالی سے اپنے دہن میں رکھ لو اور اس کے بعد جملہ کہا اگر سن سکو تو سنو کہتے ہیں علی اکبر جاؤ جاؤ اب تمہیں تمہارے دادا حوز قوسر سے سیرہ آپ کریں گے اس جملے کا مطلب یہی تو تھا اے میرے لالا پلٹ کے نانا اے میرے بچے پلٹ کے نانا اب وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے بیٹے نے باب کی مرضی کو سمجھ لیا دوبارہ میدان میں آئے اور آنے کے بعد اب علی اکبر واپس نہیں ہوئے بلکہ میدان سے کا آواز آئی وَعَلَيْكَ السَّلَا وَيَا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ اے بابا عَبْدِ اللَّهِ سلام آخر جوابِ سلام دینے کی زحمت بھی نہ دی باب کو بلکہ جوابی سلام کیا علی اکبر نے وَعَلَيْكَ السَّلَا وَيَا عَبْدِ اللَّهِ اس کے بعد جملہ سنیں گے اے بابا یہ میرے جد یہاں موجود ہیں جو مجھے سیراب کر رہے ہیں اب اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے جملہ کیوں کہا حَازَ جَدِّ حِسْخِ نِلْمَا یہ میرے جد ہیں جو مجھے پانی پھیلا رہے ہیں اب اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی ایسا لگ رہا ہے کہ علی اکبر کے دل پر یہ بھی شاق تھا کہ میں نے باب سے پانی کیوں مانگا میرا بابا رونے لگا میرے باب میں نے پانی کا تذکرہ کیوں کیا یہ میرے جد مجھے پانی پھیلا رہے ہیں بس یہ سننا تھا حسین ابن علی چلے مقتل کی جانب یعنی یعنی گہتے ہوئے چلے ٹھوکرے کھاتے ہوئے چلے اللہ دنیا بعدکہ لفا میرے بچے تیرے بعض جندگہ لیے دنیا پر خاک ہے علی اکبر آئے تو کیا دیکھا اٹھارہ برس کی جوانی خاکو خول میں اڑیر گھر 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 آئے میرے مولا سرانے بیٹھے محتصر کر رہا ہوں عزیزو سرانے بیٹھے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ باپ کی آگوش میں بیٹے نے آخری ہچکی لے لی علی اکبر دنیا سے چلے گئے علی اکبر رخصت ہو گئے حسین ابن علی نے کبھی اٹھارہ برس کی جوانی کو دیکھا کبھی اپنے ستاول برس کے بڑھاپے کو دیکھا کبھی حکم شریع کو دیکھا آواز دی یا فتیانہ پری حاشم ارے آو آو اور آگر کے جنازے کو لے چلو لوگ آئے اکبر کے جنازے کو اٹھایا آگے آگے جنازہ پیچھے پیچھے حسین سر پیڑتے ہوئے ہائے میرا لال ہائے میرا بچہ ہائے علی اکبر ہائے ملے ہائے ملے ہائے ملے